چار بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے روہ زمین پر حکومت کی ہے یعنی ان کے وقت میں وہ اکیلے بادشاہ تھے کوئی اور بادشاہ دو مسلمان اور دو کافر مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام دوسرے حضرت سکندر زلقرنین کافروں میں ایک نمرود دوسرا بخت نصر کیا نام لیا میں نے بخت نصر آئیے اس بخت نصر کا واقعہ سنا دوں آپ کو ذرا سن لیں اور وہ لوگ جو نبی کے علم میں شبہ کرتے ہیں نا ذرا دیان سے سنیں یہ بخت نصر اس نے ایک خواب دیکھا نجومی پالے ہوئے تھے اپنے آپ کو یہ سجدہ کرواتا تھا بخت نصر اور اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتا تھا بہت بڑا بادشاہ روح زمین پر حکومت نجومی بھی پالے ہوئے اور دوسرے رکھے ہوئے لوگ اس نے ایک خواب دیکھا دعوے خدای کے ہیں اور دیکھ کیا رہا ہے خواب دیکھا خواب بڑا عجیب تھا جب یہ خواب سے جاگا اس کو خواب یاد نہیں رہا ہوتا ہے ایسا آپ کے ساتھ بھی یا نہیں بولنے پہ ٹیکس ہے جواب دے دیجئے ہوتا ہے نا اس کو خواب یاد نہیں رہا کیا دیکھا تھا میں نے کچھ اشارے سے آتے تھے لیکن ذہن میں پورا نہیں تھا اب بڑا پریشان کہ میں نے کیا دیکھا ہے اس نے اپنے ارد گرد جتنے ہیں نجومی تھے ان سے کہا ادھر آو میرے سے تنخائیں لیتے ہو شاہی باورچی خانے سے کھاتے ہو آج تمہارا امتحان ہے بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا تھا انہوں نے کہا بادشاہ خواب سنا دے تو تعبیر بتا دیں گے خواب کا مطلب کیا ہے وہ بتا دیں گے خواب تو نے دیکھا ہے ہم کہاں سے بتائیں اس نے کہا سنو مجھے خواب بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ انہوں نے کہا جی خواب ہم کیسے بتائیں اس نے کہا نہیں بتاؤ گے تو تم سب کو ماروں گا وہ سارے کے سارے جناب بھول ہیں کہ کیوں اس کے پاس آگئے خواب اس نے دیکھا ہے بھول گیا اب ہمیں کہتا سناو کہاں سے سنائے بادشاہ بڑا پریشان اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام قید میں تھے اس نے ان کو کہاں رکھا ہوا تھا جیل میں ان کے ساتھ اور بھی جتنے تھے جو اس کے خلاف تھے ان سب کو اس نے کہاں رکھا ہوا تھا ادھر یہ نجومیوں کو اس کے پاس جتنے کاہن تھے جو بھی اس طرح کے بندے پالے ہوئے تھے سب فیل ہو گئے اس کے پاس ایک درباری تھا اس نے کہا بادشاہ میں جانتا ہوں ایک ہی شخص ہے جو تیرا خواب تجھ کو بتا سکتا ایک ہی شخص ہے اس نے کہا کون ہے وہ اس نے کہا تو نے ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے جیل میں رکھا ہوا ہے اس نے کہا ایسا شخص جیل میں کیوں اس نے کہا تو نہیں تو رکھا ہے سن وہ بتا سکتے ہیں ان کے سوا کوئی اور نہیں بتا سکتا کہنا کہا ان کو فوراں لاؤ ان کا پہلے ان پر لگایا ہوا الزام اس کو ختم کر دوسری بات یہ کہ وہ تجھ کو سجدہ نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے وہ تجھ کو سجدہ نہیں کریں کہنے لگا اگر وہ سجدہ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی دیکھ کے انکار کر دے انہوں نے کہا باشا تیری مرضی ہے تو جانتا ہے تو انہیں اگر خواب سننا ہے تو ان کے سوا کوئی بتا سکتا نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے بلاو ان کو نہ کریں وہ سجدہ کوئی بات نہیں بلاؤ حضرت صاحب تشریف لے آئے بادشاہ نے جب ان کو دیکھا تو احترام میں کھڑا ہو گیا اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا اور پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا آپ نے مجھے حضرت نے فرمایا تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے میرا ایک خدا ہے میرا ایک جس نے مجھے علم دیا ہے اگر میں اس کے سوا کسی اور کو سجدہ کروں گا تو وہ میرا علم واپس لے لے گا وہ میرا علم پھر تجھے تیرا خواب کون سنائے گا بادشاہ کرنے گا آپ نے بہت اچھا کیا جو سجدہ نہیں کیا آپ نے بہت اچھا کیا ہے اب جلدی سے میرا مجھے خواب سنا دیں دیکھو نبی کسی سے ڈرتے خواب بھی سنائے تعبیر بھی بتائیں اب مجھے یہ بتاؤ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے دوسرے کو پتا ہے اونچی نبی کو پتا نبی کو نبی کو پتا کس نے علم دیا ہے خواب بادشاہ نے دیکھا حضرت صاحب جیل میں ہیں ان کو پتا ہے بادشاہ نے کیا دیکھا ہے تو حضرت دانِ آل کی جب اتنی شان ہے میرے نبی کی کتنی شان ہوگی اللہ سنو ایک بات سناتا چلتا ہوں غوث السقلین حضرت سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ فرما رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں حضرتِ علی حیتی نام ایک بزرگ کا بیٹھے ہوئے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان کو اونگ آگئی سنتے سنتے اونگ آگئی ہے حضرت غوث پاک ممبر چھوڑ کے ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے جب ان کی اونگ ختم ہو گئی حضرت ممبر پر واپس آگئے فرمایا جو دیکھا ہے لوگوں کو بھی سنا دے جو تُو نے دیکھا ہے وہ لوگوں کو وہ اس وقت اونگ میں حضور کی زیارت کر رہے تھے غوث پاک بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور جب بچوں کی یہ شان ہے آقا کی کتنی شان ہوگی پتہ ہے حضور کے تعظیم میں عدب سے جا کے کھڑے ہو گئے جب ان کا خواب پورا ہو گیا واپس آگیا فرمایا لوگوں کو بھی سنا دے جب بچوں کی یہ شان ہے لوگ نبی کے علم پر تاجب کرتے ہیں سنیں بادشاہ نے کہا جی بس آپ نے بہت اچھا کیا مجھے سجدہ نہیں کیا اب جلدی سے بتا دے میرا خواب کیا ہے حضور صاحب نے فرمایا تُو نے ایک مورتی دیکھی ہے ایک بوت دیکھا ہے بوت کیا دیکھا ہے دونوں پاؤں اور پنڈلیاں مٹی کی ہیں رانے زانو تھائیز این لیگز تامبے کے ہیں پیٹ چاندی کا ہے سینہ سونے کا ہے اور اس کا سر اور گردن لوہے کا ہے بادشاہ نے کہا بلکل میں نے یہی دیکھا ہے اس کو ساری وہ چیز اس کے سامنے آگئے بلکل یہی دیکھا ہے حضرت نے فرمایا بادشاہ ابھی خواب ختم نہیں ہوا تُو نے اتنا تو تجھے یاد آگئے اب میں آگئے سنا رہا ہوں اس نے کہا جی سنائیے وہ دیکھ رہا تھا کہ خواب میں نے دیکھا یہ بتا رہے ہیں فرمایا اللہ نے آسمان سے ایک پتھر اتارا وہ اس مورتی پر آ کر گرا ساری مورتی ریزہ ریزہ چورا چورا ہو گئی اس نے کہا جی بلکل آپ نے سچ کہا ایسا ہی ہوا ہے فرما یہ ہے تیرا خواب جو تجھے بھول گیا تھا وہ جتنے بیٹھے تھے نا وہاں پر تنخواہ دارا سنو یہ ہوتے ہیں ایسے لوگ خواب میں نے دیکھا یہ بتا رہے ہیں تم تنخواہ لیتے رہتے اور کرتے کچھ نہیں ہوں کیونکہ وہ جانتے یہ جو علم ہے غیب کا یہ اللہ نے کس کو دیا ہے اونچی اس نے کہا جی تعبیر بتائیں آپ نے فرمایا تجھے چند بادشاہوں کی حکومت دکھائی گئی ہے کسی کی حکومت نرم کسی کی سخت کسی کی بہت اچھی کسی کی کچھ کم اچھی اور یہ جو آگے مٹی کا سلسلہ ہے یہ سب سے کمزور پھر اس کے اوپر تامبا اس سے سخت ہے پھر اس کے اوپر چاندی وہ اسین ہے پھر سونا بہت ہی اعلی قسم کی برتر ہے اور اوپر لوہا تو جو پہلی حکومتوں سے تمام سے زیادہ سخت اور مضبوط ہے تو جو پتھر آسمان سے اترا ہے وہ اللہ کا حکم ہے نبی یہ آخر زمان تشریف لائیں گے یہ سارے ختم ہو جائیں گے یہ جتنے ہیں یہ سارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اللہ کا غیبی حکم آئے گا جو اللہ کی طرف سے آ کر ان تمام کو باطل کر دے گا صرف اللہ کی حکومت رہ جائے گی پھر کوئی جھوٹے اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکیں گے جس طرح تو خدا بنا ہوا ہے تو یہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوگا بادشاہ بڑا خوش ہوا حضرت سے بڑا راضی ہوا یہ آپ کو دیکھنا ہو تمام تفسیروں میں یہ خواب موجود ہے یہ واقعہ موجود ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت دانیال بیٹھے ہوئے جیل میں بادشاہ اپنے محل میں خواب دیکھ رہا ہے نبی کو کون بتا رہا ہے اللہ تو وہ جو کہتے ہیں نبی کو خبر نہیں خود ان کو خبر اونچی میں نے آپ کو بتایا نا یہ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو سن لینا چاہیے ہم اللہ کی عطا سے مانتے ہیں کبھی کبھی حضوری نہ ہونا یہ علم کی نفی نہیں کرتا یہ نہیں ظاہر کرتا کہ علم نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی توجہ نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا جس طرح میں نے بتایا تھا نا درختوں کو نر مادہ کو وہ دونوں کچھ کرتے ہیں پہونکاری کیا کرتے ہیں فصل اچھی ہونی تو اس کو شادی کرنا یا جو بھی کہتے ہیں حضور نے فرما ایسا نہ کیا کرو انہوں نے نہیں تم اپنے دنیا کے کام زیادہ جانتے ہو تو یہ کلمہ حضور نے جو فرما تھا نا یہ زجر کے لیے فرما تھا اچھا تم جانو کیا مطلب جب میری نہیں سنتے ہو تو پھر کرو مرضی اپنی یہ اس لہجے میں فرما یا تھا اگر وہ سبر سے کام لیتے تو اللہ اس کے بغیر فصل دیتا پتہ چلا اگر کسی بزرگ سے سچے بزرگ سے کچھ پوچھو تو پھر اس کے خلاف کرنا نہیں چاہیے یا تو پوچھو نہیں پوچھا ہے تو اس کے خلاف نہ کریں جہاں اپنی مرضی چلانی ہو تو پھر اسی طرح ہوتا ہے تو یہ نبی کے علم کی نفی اونچی تم جانو تمہارے کام میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کونسی اگری کلچر یونیورسٹی میں پڑے تھے کوئی دے مجھے جواب تو بارہ سال تو جیل میں گزارے ہیں انہوں نے نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا بادشاہ نے خواب دیکھا قرآن میں پورا واقعہ وہ خواب تعبیر حضرت یوسف نے بتائی اور پورا ذرعی نظام بنا کر سات سال خوب بارشے ہوں گی غلہ ہوگا جمع کیا اگلے سات سال قہد کہتے سب کو کھیلایا یا نہیں کھیلایا یہ کہاں سے سیکھا تھا انہوں نے